سم ایوریج کاؤنٹ نمبر میکسیمم مینیمم آج یہ پانچ فنکچن ہم اس کلاس میں پڑھیں گے تو کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں دوستوں کو آپ سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سب پرفارمس کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے یہ سب پرفارم کرنا ہے ایکسل چیٹ میں کیونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جسٹ انٹرڈکشن بڑھا تھا انٹرڈکشن کے بعد آج ہم جو نیکس کلاس لینے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے جسٹ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کرنا کیا یہ دیکھیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سیل دیا ہوئے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے ٹوٹل ہماری سیریل اور اسے ہم عام لفظوں میں رو بولتے ہیں رو نمبر وان ٹو تری یہ ہماری رو ہے اور یہ ہے ہمارا کولم اے یہ رو یہ ہمارا کولم اور یہ ہے ہمارا سیل ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے میں یہاں سے آلٹ پلس وی پلس زیڈ پیس کرتا ہوں آلٹ پلس وی پلس زیڈ تو یہ کہیں ہمارے پاس مینگنیفکیشن زوم کا ایک آپشن آگیا ہے تو جسٹ میں یہاں سے آپ کو سنجھانے کے لیے آل پلس وی پلس زیڈ پریس کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹو ہنڈر پرسنٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس زوم سیل ہو چکے ہیں رو بھی اور کولم بھی تو یہاں سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جسٹ یہاں سے میں کیپسل آکون کرتا ہوں کیپسل آکون کرنے کے بعد میں یہاں سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ریزلٹ شیٹ میں یہاں پہ بنا رہا ہوں یا کوئی بھی شیٹ یا کوئی بھی آپ نے جسٹ اپنا ورک فارم کرنا ہے آپ یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں پلس منس سارا کچھ تو یہاں سے میں کرتا ہوں سیریل نمبر یہاں سے مقراب کرنے کے بعد نیم آف سٹوڈنٹس نیم آف جیو ڈی یا کچھ ہے سٹوڈنٹس تو یہاں پہ نیکس یہ دیکھیں اب یہاں پہ بی میں بھی سی میں بھی یہا گیا تو یہاں پہ میں اب یہاں پہ بھی لکھوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ میں نے کیا لکھنا ہے یہ مرج ہو چکا ہے مگر ہمیں مرج میں نہیں چاہیے میں فیلحال اس سے یہاں پہ کلوز کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ دوستوں کو اس کے سمجھا دیتا ہوں ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں سبجیکٹ one ٹیپ کرنے کے بعد سبجیکٹ ٹو ٹیپ کرنے کے بعد سبجیکٹ 3 یہ ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے کرتا ہوں سم سم کرتے ہیں یہاں سے یا ہاں ٹھیک ہے ہم یہاں سے سم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں میکسیمم یہاں پہ میں ٹیپ کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں میکسیمم نمبر اور ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ میں مینیمم نمبر اور یہاں پہ ٹیپ کرنے کے بعد اور یہاں پہ ٹیپ کرنے کے بعد میں لکھتا ہوں ایوریج اے وی جی ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں سے آتا ہوں سٹارٹ اپ میں اپنے شروع میں سیریل نمبر پہ اب دیکھیں یہاں پہ کتنا کتنا گیپ آ رہا ہے ان ساروں کے بیچ اب یہ بھی اتنا بڑا ہو گیا یہاں پہ سیریل نمبر کے دوران میں یہ اتنا بڑا گیپ آ گیا تو ہم نے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اب ایک ایک کرنا ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اس طرح کے لے کے لیں اور اس طرح سب کو الہدہ الہدہ کرنے میں ایک تو آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا اوڈرست کے علاوہ یہاں پہ آئرمنٹ بھی تیک طرح سے نہیں پرفارم ہو پائے گی تو جس ت examinee کیا ہے physique میں آپ کو بتاہتو آپ نے جس ی họم پیج پہ آنا مسئولہ موبی آپ جانب آجانم ہے اس وعدلہ پر فارمیٹ آپن بعد وقت آجانا یہ دیکھیں آٹو فیٹ کولم بیٹ یہ دیکھیں سارے کے سارے ایک ایبرج ریٹ میں آگئے سارے کے سارے نے آٹو آلائنمنٹ اکتیار کر لی آپ اسے شارٹ کٹ کی بورڈ کی شارٹ کٹ کیس سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے میں یہاں سے کنٹرول زیڈ انڈو کیا تو انڈو کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو شارٹ کٹ کیس سے بتاؤں گا آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے آلڈ پریس کرتا ہوں آلڈ پریس کرنے کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں مختلف شارٹ کٹ کیس شو ہو رہی ہیں آپ کو دیکھٹرو آپ پر شو ہو رہی ہوں گی یہاں پہ اب دیکھیں ایچ شو ہو رہا ہے ہمیں ایچ آلڈ پریس کرنے کے بعد ایچ میں یہاں سے ایچ پریس کرتا ہوں ایچ پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں مختلف شارٹ کٹ کیس آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں فارمیٹ والے آپشن کے نیچے او شو رہا ہے میں یہاں سے او پریس کرتا ہوں O پریس کرنے کے بعد یہاں پہ بھی یہ دیکھیں Auto fit column width یہاں سے I یہ I میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں ایک alignment میں سیٹ ہو گئے سارے کے سارے R H O I اس طرح سے آپ نے اپنی alignment کو سیٹ کر لینا ہے alignment کو سیٹ کر لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے serial number کو لکھنا ہے اب ساروں کی alignment ایک دم سے correct ہو چکی ہے یہاں سے serial number serial number پہ میں اب یہاں پہ ایک لکھتا ہوں اور انٹر پریس کرنے کے بات یہاں پہ دو لکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ ایک تو اب یہاں سے ایک اور دو میں یہاں سے دونوں کالمز کو دونوں کالمز کو سرکا لیتا ہوں ایک اور دو کو اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرا یہ پلس کا نشان اس طرح سے ہے اگر میں یہاں پہ لیکے آتا ہوں تو اس کا نشان تھوڑا سا بریق ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بریق ہو چکا ہے میں یہاں سے ماؤس کے کرسر کو لیٹ買 لیٹ کرسر Applause把 کرسر پر کلک کرکنیچے اگر لے کے آتا ہوں LISA تو اس طریقے سے یہ میرے پاس یہ 5 تیا گنتیا جاتی ہے مگر میں ایسا نہیں چاہتا میں کیسا چاہتا ہوں یہ ایک دو اگر آپ اس طریقے سے لکار اپنے لیٹ کرسر پرon اوپنے ماؤس کرسر کو لے کے wouldn اگر آپ یہاں پر کلک کر کے نیچے لنے کے آئیں گے تو آپ ٹھیک سابقا اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے جسٹ میں یہاں سے دو کو کلک کر دیتا ہوں جسٹ آپ نے یہاں پیانے کے بعد یہاں پیانے کے بعد کنٹرول پلس اس طریقے سے بھی آپ اپنی گنتی کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس یہ چھے نو پانچ تک ہوں پانچ تک یہ ہماری گنتی آگیا میں یہاں سے نیم آف سٹوڈنٹ کوئی بھی نام لکھ لیتا ہوں فرض کریں علی حسن حسین ٹھیک ہے جی میں نے یہاں سے پانچ نام لکھے اب یہاں پہ باری آرہی ہے ہماری سبجیکٹ ہم اپنے سبجیکٹ کے نمبر کیسے لکھیں اب ایک ایک کرنے سے تو کافی سارا ہمارا ٹائم بیسٹ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہی دفعہ میں سب کا لکھ لیں وہ ہم کیسے لکھیں گے میں سمپلی آپ کو یہاں پہ ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں میں ابھی فیلحال اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس ایریے کو سرٹ کرتا ہوں یہاں تک یہاں تک میں نے اس فارمولہ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے اس جگہ پہ آکے اپنا فارمولہ میں یہاں سے لکھوں گا یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ 44 لکھا ہوا آ چکا ہے اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس کے آگے بھی میرے پاس مختلف اماؤنٹ لکھی ہوئی یعنی چاہیے مختلف نمبرز لکھے ہوئی تو میں یہاں سے جسٹ کنٹرول پلس آر کروں گا ریپیٹ یہ ہو چکا ہے اب یہاں پہ سیکنڈ پہ آ چکا ہوں سیکنڈ پہ بھی میں نے یہی فارمولہ لکھنا ہے رینڈ بیٹوین اس کے بعد وہی سیم پروسیس سیم فارمولہ انٹرپریس کریں گے یہاں پہ بھی کنٹرول پلس اگر آر کرتا ہوں یہ دیکھیں نمبرز بھی یہاں پہ چینج ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اپنا کام بھی پر فارم کر رہے ہیں دوبارہ سے میں یہ وہی فارمولہ یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ وہی سیم کنٹرول پلس آر سے اب ہر دفعہ اگر ہم سم بھی کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فرض کریں کہ میں یہاں پہ سم کرتا ہوں سم میں کیسے کروں گا یہاں پہ سیلٹ کرنے کے بعد سیلٹ کرنے کے بعد آٹو سم پہ آتا ہوں آٹو سم پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں ہر دفعہ اس کی کیلکلیشنز نمبرنگ وغیرہ چینج ہوتی رہیں گی میں نہیں چاہتا کہ ہر دفعہ ہی اس کی جو سم والا اپشن بار بار آئے تو یہاں سے میں جس یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اسے اس کے بعد میں آپ کو اس کا نیکسٹ پروسس بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے کر رہے ہیں تو جس یہ دیکھیں اب خود و خود بھی چینج ہو رہی ہے تو یہاں سے میں نے کنٹرول سیلٹ آل کیا اس کو سیلٹ آل کرنے کے بعد آپ نے جس کرنا کیا ہے کنٹرول سی یہ سیلٹ آل ہو گیا یہاں سے پیسٹ والے اپشن میں پیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ویلیو والے اپشن پہ آکے یہاں پہ میں ویلیو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے کنٹرول پلس بھی پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد اگر جس میں یہاں سے کنٹرول ڈی پریسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا یہاں پہ سم والے اپشن پہ آکے آٹو سم پہ آکے آٹو سم پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں سم کیا اور یہاں پہ یہ سم سی ٹو ای ٹو سم سی ٹو سیکنڈ رو میں سی کی جو کالم دوسرے نمبر پہ ہے جو سیکنڈ رو ہے سی کالم سیکنڈ رو اور ای کالم سیکنڈ رو یہ دونوں کے درمیان ہم نے سم کرونا ہے تینوں ویلیوز ہو چکے تو یہاں سے جسٹ ہم نے انٹر پریس کرنا ہے ایک سو چولیس آگیا میں چاہتا ہوں کہ نیچے جتنی بھی ویلیوز ان سب کا بھی ایک ساتھ ہی کلکولیشن آجائے تو یہاں سے میں جسٹ ڈبل ماوس کو ڈبل پریس کروں گا تو یہ دیکھیں سب کا ایڈ ہو چکا ہے کیونکہ سب کی ویلیو ایک جیسے اس لئے سب کے نمبر بھی ایک جیسے اپ چکے ہیں تو جسٹ آپ نے یہاں سے میکس میکس نمبر کیسے آپ نے کرنا ہے میکس پہ کلک کرنے کے بعد آٹو سم والے آپشن پہ آنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ میکس کرنا ہے میکس والے پہ یہاں پہ میکسیمم اماؤنٹ ہے وان فورٹی فور اور اگر میں اسے ہی کر کے میں یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو سب کی میکسیمم اماؤنٹ یہ آتی ہے اور مینیمم اماؤنٹ وہ بھی ہم یہاں پہ آ کے یہیں صحیح لیں گے مینیمم اماؤنٹ پہ ہم کلک کرتا ہوں کونسی ہے یہاں پہ میں انٹرپریس کرتا ہوں چھبیس ہے تو یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے لئے سب کی سیم ویلی آ رہے گی کونٹ کونٹ کرنا ہے اب کونٹ پہ آنے کے بعد آپ نے یہی اسی آپشن پہ آنے کے بعد کونٹ نمبر پہ آنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے انٹرپریس کرنا انٹرپریس کرنے کے بعد یہی پہ آپ دوبارہ آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں سب کا یہ چھے آ گیا اب ایویج ایویرج آپ نے لینی ہے وہ آپ نے کیسے لینی ہے وہ بھی سیم ہی پروسیس ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ایوریج پہ کلک کریں گے سی ٹو آئی ٹو انٹر پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی سیم پراوسیس وہی کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے تو سب کا آپشن آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ٹیبرز بنا سکتے ہیں کوئی بھی روز بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیٹ بگر بنا سکتے ہیں امید کر تو آپ بھی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لازمی لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تینکیو اللہ حافظ